بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا میکنیزم کی طرف جانے سے پہلے انزائم کی ایکشم کی ہم دیکھتے ہیں کہ انزائم کیا ہوتے ہیں انزائم ایک تھری ڈائمنشنل گلو بیولر پروٹینز ہوتے ہیں اور تھری ڈائمنشنل گلو بیولر پروٹینز ہیں اور پروٹینز کون سے پروٹینز تھری ڈائمنشنل گلو بیولر پروٹینز اور یہ جو پروٹینز یا انزائم کس چیز پر مجتمل ہوتے ہیں ہمائنو ایسٹس پر مجتمل ہوتے ہیں یہ جو انزائم کا ایکشن ہے یہ جو انزائن کی شیپ ہے یا اس کا جو بھی میکنیزم ہے اسے کون ڈیفائن کرتا ہے اس کے اندر جو موجود امائنو ایسید ہوتے ہیں وہ ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو انزائن ہمارے پاس موجود ہے اس کا کیا ہوگا اس کا شیپ کیا ہوگی اس کا سٹرکٹر کیا ہوگا تو میکنیزم آف انزائن ایکشن کی طرف جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو انزائن ہے انزائن پہ مجتمل ہے کس چیز پہ پروڈینز پہ مجتمل ہے پروڈینز یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امائنو ایسید پہ مجتمل ہے جو انزائن ہے اس کا جو سٹرکچر ہے یا اس کی جو شیپ ہے اسے کون ڈیفائن کرتا ہے اس کے اندر موجود جو امائنو ایسید ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے علاوہ انزائنز کی ہم نے ایک پروپیٹی پڑی تھی سپیسیفیسٹی سپیسیفیسٹی سے کیا مناد ہے جو انزائن ہے وہ ریکٹ کرتا ہے ایک سپیسیفک ریکٹن کے ساتھ یا ہر ایک جو سبسٹریٹ ہے ہر ایک جو ریکٹن ہے اس کے لیے کیا ہے جو انزائنز ہوتے ہیں وہ سپیسیفک ہوتے ہیں تو اس میکنیزم آف انزائن ایکشن میں دیکھتے ہیں کہ انزائنز کیا کرتا ہے ریکٹ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ سبسٹریٹ کے ساتھ سبسٹریٹ سے کیا مناد ہے جو ہمارا ریکٹن ہے انزائنز سبسٹریٹ کے ساتھ ملا اس نے کیا کیا انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس بنایا اور ریاکٹر کو کیا کر دیا پروڈکٹ میں چینج کر دیا اور اس میں جو انزائیم تھا یعنی ہمارے پاس انزائیم ہے اور ساتھ کیا ہے سبسٹریٹ ہے انزائیم ہے سبسٹریٹ ہے انزائیم نے سبسٹریٹ جو سپیسیفک سبسٹریٹ تھا اس کے ساتھ ریاکشن کیا کیا بنایا انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس بنایا انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس بنانے کے بعد اس نے کیا کیا انزائیم ایز انزائیم ایز اس نے اپنے آپ کو انچینجڈ رکھا اور کیا کیا پروڈکٹ بنا دی اور یہ جو انزائیم انچینجڈ تھا جس نے ہمارے جو سبسٹریٹ تھا اسے پروڈکٹ میں چینج کیا یہ کیا کرتا ہے دوبارہ کس کے طور کس کے ساتھ سبسٹریٹ کے ساتھ رییکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور پھر جو ایک اور ہوگا ہمارے پاس سبسٹریٹ اس کو پروڈکٹ میں تبدیل کرتا ہے اچھا یہ ہم نے دیکھا کہ انزائیم رییکٹ کرتا ہے سبسٹریٹ کے ساتھ اور کیا کرتا ہے ہمارے جو رییکٹر تھا یا ہمارا سبسٹریٹ پروڈکٹ میں چینج کرتا ہے یہ جو انزائیم ہے یہ جو سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں چینج کرتا ہے یہ انزائیم اور سبسٹریٹ آپس میں ملتے کیسے ہیں یہ جو انزائیم اور سبسٹریٹ ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کلو بیولر تھری ڈائمنچنل کیا ہے انزائم ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکیسی انزائم کے لیے جو سبسٹریٹ ہے اس کو اس نے کیا کرنا ہے اسے پرودکٹ میں جین کرنا ہے اسی کے حال سے ہمارے پاس ایک انزائم ہو گیا سبسٹریٹ ہو گیا یہ جو سبسٹریٹ ہے انزائم کے ساتھ کیسے کرتا ہے یہ انزائم کے اندر اوپر موجود ایک سپیسپک سائٹ یا specific side جیسے ہم active side کہتے ہیں اس پر آ کے اس کے ساتھ ملتا ہے یہ active side کیا ہے اس کی کیا ایک specific shape ہوتی ہے اور اس کی جو specific shape اور اس پر specific charges ہوتے ہیں یہ جو specific shape of active side یا اس کے اوپر جو specific charges ہوتے ہیں انہیں کون define کرتا ہے اس enzyme کی active side کی اندر مجود polypeptide جو chain ہے ہماری جو acids کی جو chain ہے وہ define کرتی ہے اس active side کیوں اس کی shape کیا ہوگی اور اس کے اوپر charges کون سے ہوں گے اور اس کے ساتھ کونسا substrate آ کے ملے گا یعنی جو enzyme substrate complex بنتا ہے enzyme substrate کو product میں change کرتا ہے یہ کہاں پہ substrate آ کے enzyme سے ملتا ہے یہ آ کے active side پہ ملتا ہے کس کے ساتھ enzyme کے ساتھ یہ جو active side ہے اس کی ایک specific shape ہوتی ہے اس کے اوپر جو specific charges ہوتے ہیں یہ جو specific shape اور جو specific charges ہوتے ہیں انہیں define کرتا ہے جو اس کے اندر proteins تھے proteins کی یا polypeptide کی chains تھی یا polypeptide کی chain اس کے اندر جو amino acid تھے enzyme کی active side کے اندر موجود جو amino acid تھے وہ define کرتے ہیں active side کے charges کو اور active side کی shape کو اور یہ جو active side ہے یہ دو sides پہ مجتمل ہوتی ہے دو sides سے کیا مراد ہے یہ binding side پہ مجتمل ہوتی ہے اور catalytic side پہ مجتمل ہوتی ہے binding side کیا ہوتی ہے binding side جو اس کے ساتھ جس جو substrate آ کے ملتا ہے اسے recognize کرتی ہے اور bind کرتی ہے کس کے ساتھ enzyme کے ساتھ enzyme کی active side کے ساتھ یعنی active side میں جو پہلی side ہے binding side binding side کیا کرتی ہے جو بھی substrate enzyme کے ساتھ آ کے ملتا ہے اس کے ساتھ کو کیا کرتی ہے recognize کرتی ہے اور attach کرتی ہے یہ جب substrate کو active side نے recognize کیا ہے اور اسے کیا کیا ملا دیا substrate اور enzymes کا complex بنا دیا یہ جو reaction ہے جس میں substrate اور enzyme کا complex بنتا ہے یہ initiate کرتا ہے catalyzes کو یہ active کرتا ہے کس کو catalytic side کو یعنی جو active side تھا active side کے اندر موجود جو binding side تھی اس نے recognize کیا substrate کو اور ملا دیا کس کے ساتھ enzyme کے ساتھ جب enzyme اور substrate ملے انہوں نے جو اس کی active side کے اندر موجود catalytic site تھی جو catalyzes کرتی ہے reaction کو proceed کرتی ہے اسے active کر دیا جب اسے active کر دیا اس نے کیا کیا ہمارا جو reaction تھا ہمارا جو substrate تھا اسے products میں بدل دیا یعنی active site نے سب سے پہلے substrate کو recognize کیا bind کیا جب bind کیا تو یہ بن گیا ہمارے پاس enzyme substrate complex بن گیا اور جب یہ enzyme substrate complex بن گیا اس کے بعد کیا ہوگی binding site نے recognize کیا attach کیا substrate کو enzyme کے ساتھ اسی کے ساتھ catalytic site کے اندر موجود تھی وہ active ہوگی اس نے کیا کیا ہمارے جو ہمارا substrate تھا ریکٹنٹ تھا اسے کس میں change کر دیا اور اسی کے ساتھ جو enzyme ہے یہ enzymes انچینجڈ ٹھیک ہے انچینڈ بیفور ڈیوئنگ آر آفٹر دا ریاکشن کیا ہوا ایز اٹیز رہا اور یہ کیا ہوتا ہے دوبارہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی active site دوبارہ ریڈی ہو جاتی ہے ہے ایڈ ایڈر سب سے ٹریٹ سے ملنے کے لیے اور اسے پرڈکٹ میں چینڈ کرنے کے لیے یہ جو اب تھا آپس میں کیا چیز ان کا interaction تھا کس کا enzyme کا اور substrate کا یہ enzyme اور substrate کے آپس میں جو interaction ہے اس کو کس نے واضح کیا ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر active site ہوتی ہے اور active site کے اندر binding site اور اس کے اندر کیا catalytic site ہوتی ہے اور جو اس کے ایک binding site ہے وہ پہچانتی ہے substrate کو اور substrate bind کرتی ہے enzyme کے ساتھ اور اور پھر active ہو جاتا ہے catalytic site اور catalytic site کیا کرتی ہے ہمارے substrate کو chain کر دیتی ہے پروڈکٹ پہ کس پہ کام کیا کس نے اس پہ کام کیا ایمل فیشر نے ایمل فیشر نے ایٹین نائنٹی پہ ایک موڈل پیش کیا کس چیز کے لیے وہ موڈل پیش کیا اسی enzyme اور substrate کے جو interaction ہے اس کے لیے اس نے ایک موڈل پیش کیا اور اس موڈل کو اس نے کیا نام دیا lock and key model کا نام دیا lock and key model سے کیا مراد ہے ایک جو specific lock ہے اسے open کرنے کے لیے specific key required ہوتی ہے اسی طرح ایک جو substrate ہے اسے پروڈکٹ میں چینج کرنے کے لیے specific enzyme کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو enzyme ہے before the reaction during the reaction یا after the reaction unchanged رہتا ہے یعنی ایمل فیشر نے اٹھارہ سو نوے میں lock and key model کو پیش کیا enzyme اور substrate کی آپس کے interaction کو واضح کرنے کے لیے اور اس نے کہا کہ جس طرح ایک specific lock کو کھولنے کے لیے specific key ہوتی ہے اسی طرح ایک specific substrate کو پروڈکٹ میں چینج کرنے کے لیے اس کا جو ہوتا ہے انزائم ہے وہ بھی specific ہوتا ہے اور یہ جو enzyme ہے یہ reaction سے پہلے reaction کے دوران یا reaction کے بعد کیا کرتا ہے unchanged رہتا ہے لیکن جو بعد میں ریسے جنگوں نے کیا کیا انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو model ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیسے ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے کوش لینڈ نے 1959 میں ایک نیا model پیش کیا کس کے لیے اسی enzyme اور substrate کے آپس کے interaction کے لیے اور اس نے کیا نام دیا اس نے نام دیا اسے induced fit model کا نام دیا اس induced fit model کے مطابق کیا ہوتا ہے اس induced fit model کے مطابق جب کیا ہے سب substrate ملتا ہے کہ اس کے ساتھ enzyme کے active site پہ enzyme کے ساتھ ملتا ہے تو جو اس کی active site ہے اس میں کیا ہوتی ہیں modifications آتی ہیں جو locker key model تھا اس میں تھا کہ جو enzyme ہے enzyme کی active site ہے اس میں before during after کوئی changes نہیں آتی لیکن جو induced fit model تھا induced fit model کے مطابق کیا تھا کہ enzyme کے ساتھ جب سب substrate attach ہوتا ہے اس کی active sites میں changes آتی ہیں یہ جو active sites میں changes آتی ہیں یہ catalyze کرتی ہیں reaction کو اور اس سے کیا ہوا enzymes میں change آگئی اور جو reaction تھا وہ اچھے سے proceed ہوتا ہے اور اس lock and key model میں اور induced fit model میں یہی کے main difference ہے اس میں کیا تھا lock and key model میں جو enzyme substrate complex بنتا ہے enzyme اور substrate کا اپر میں interaction ہوتا ہے تو اس میں enzymes unchanged رہتے ہیں لیکن induced fit models کے مطابق جب substrate ملا کس کے ساتھ active site کے ساتھ کس کی enzyme کی اس نے جو اس کی active site اس میں changes کر دیں اس کے میں جب وہ changes ہوئی اس جب میں catalyzes start ہوئی اور وہ catalyzes کیا تھی وہ efficient تھی اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو ہمارے اس میں جتنے بھی enzymes ہیں جو specific reaction کو perform کرتے ہیں زیادہ تر کیا ہوتے ہیں جس کے اندر cell میں cytoplasm کے اندر like a soup present ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ چند ایک کیا ہے وہ cell کے اندر cytoplasm میں freely present نہیں ہوتے بلکہ وہ cell کے اندر جو specific organelles ہیں specific membranous structures ہیں specific membranous structure cell کے اندر کون سے ہوتے ہیں specific membranous structure سے مراد ہوتا ہے اس کے اندر جو organelles ہیں تو ان organelles کے اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ attach ہوتے ہیں for example جو photosynthesis ہے اس کے لئے جو enzymes required ہوتے ہیں وہ cell کے اندر موجود organelles کے اندر موجود ہوتے ہیں جو cytoplasm کے اندر freely disperse or dissolved نہیں ہوتے اسی طرح ایک اور biochemical reaction ہے respiration respiration کے لئے جو بھی enzymes required ہوتے ہیں وہ cell کے اندر کیا ہے freely present cytoplasm کے اندر freely present نہیں ہوتے بلکہ وہ cell کے اندر membranous جو structure ہے مطلب جو organelles ہے کونسی organelles mitochondria اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اسی طرح جو protein کی synthesis ہوتی ہے protein کی synthesis کے دوران جو enzymes required ہوتے ہیں وہ بھی cytoplasm میں freely dissolved نہیں ہوتے بلکہ وہ specific membranous structure یعنی ribosomes کے اندر ribosomal structures کے اندر defined ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی stay blessed stay tuned see you in the next ویڈیو اللہ حافظ ہے